اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب مذہبین افیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں لے آئی ہوں ایک اور نیا ناول لیکن ناول شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں یا آپ تک اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز 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 چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیر آئیکن کو ضرور دبا دیجئے اور ساتھ ہی اگر آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناول شورٹ ویڈیوز پسند آتے ہیں تو اپنے کانٹیکس میں شیئر ضرور کیا کریں اور ساتھ ہی ساتھ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناول کیسے لگ رہے ہیں کچھ کمی ہے یا کچھ اچھا ہے تو مجھے ضرور بتایا کریں تاکہ اس سے مجھے بھی حوصلہ ملتا ہے کہ مجھے آگے کتنے ناول اور پڑھنے ہیں یا نہیں پڑھنے آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہے یا نہیں آ رہا آپ کے کمنٹ سے ہی مجھے پتا چل سکتا ہے تو پلیز کمنٹ ضرور کیا کریں تو میں شروع کرتی ہوں ناول اس ناول کی ریکسٹ مجھ سے کی ہے توبہ خان جو ہے انڈیا اتر پردیش سے اور اس ناول کا نام ہے The Toxic Beast بائی عریشہ خان اس کی رائٹر ہے عریشہ خان یہ کمپلیٹ ناول ہے اور یہ دھوڑا سا لانگ ناول ہے تو امید کرتی ہوں آپ لوگ میں ساتھ بنی رہیں گے گینگسٹر بیزٹ ہے روڈ ہیرو بیزٹ ہے اور بڑا ہی مزیدار سا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گا تو شروع کرتے ہیں The Toxic Beast بائی عریشہ خان پارٹ ون وہ اس وقت ایک سنسان جنگل میں موجود اس کھنڈا نمہ گھر کے اندھیرے کمرے میں موجود تھا وہ کمرہ نہ زیادہ بڑا نہ چھوٹا بلکہ درمیانہ تھا بیچ میں ایک ٹیبل رکھی ہوئی تھی جس کے آس پاس چھے گرسیاں تھی وہ کمرہ مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا سامنے ڈیبل پر رکھا لیپ ٹاپ جس میں وہ کچھ تلاش کر رہا تھا اکیلے پر میں بھی اس کا انداز وہی تھا جیسا سب کے سامنے ہوتا ہے وہ چہرہ ہوڑی میں مکمل چھپا ہوا تھا ہاتھ میں ایک لسٹ موجود تھی جس میں کچھ لکھا ہوا تھا کافی دیر تک وہ اپنے لیپ ٹاپ میں مظروف رہا پھر ہاتھ میں پکڑی لسٹ کو دیکھ کر کچھ ٹائپ کرنے لگا تب یہ اس کے موبائل پر کسی کی کول آنے لگی ایک آگ گگلنے والی نظر اس نے اپنے موبائل پر ڈالی اور ایک آفے کول پک کر لی بیسٹ وہ آدمی مر چکا ہے دوسری طرف سے یہ الفاظ سن کر بیسٹ کے اندر کا جاگنے لگا وہ اپنے کسی بھی پلان میں کوئی بھی غلطی نہیں چاہتا تھا گسے سے اس کی آنکھ ہلال ہونے لگی جیسے ابھی ہی آنکھوں سے خون رسنے لگے گا مگر اس کا بوس سائیڈ ایریے کے پیچھے والے ہوتل کے روم نمبر دوسو تین میں موجود ہے بات مکمل سن کر اب وہ اپنے سرد لبوں سے ایک شیطانی مسکراہت لیے لیپ ٹاپ کو گھور رہا تھا اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے اس نے ایک رعب دار آواز میں کہا بیسٹ کے الفاظ سن کر اس شخص کے ہاتھ کاپ میں لگے تھے سر الفاظ کا مطلب وہ بخوبی جان سمجھ چکا تھا ایک گلتی تو پہلے کر ہی چکا تھا اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اسے اس کی گلتی کی سزا ہر صورت میں مل کر رہے گی یس بیسٹ سوکھے ہوتو پر زبان فیرتے ہوئے اس نے دھیمی سی آواز مختصر جواب دیا اور کام پر لگ گیا دوسری طرف مجھے نہیں کھانا آج پھر سے اس نے پورے گھر میں کہرام مچایا ہوا تھا جو بھی نوکر اس کے لئے کھانا لے کر جا رہا تھا وہ کھانے کی ٹرے اسی کے موپر الٹا کر اپنا گصہ دکھا رہی تھی یہ کوئی نئی بات نہیں تھی اس نوابزادی کو اب عادت ہو چکی تھی ہر بات پر روٹ جانے کی زد اکڑ اور گصہ تو مانو جیسے اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا تھا صاحب جی آج بی بی بہت گصے میں ہیں شفق صاحب جو دو ہفتوں پہلے ہی پاکستان آئے تھے اب واپس بیرون ملک جانے کی تیاری کر رہے تھے نوکر کی آواز پر چوکے تم سے کتنی بار کہا چاہے کچھ بھی ہو جائے بینہ اجازت اسٹڈی روم میں متایا کرو سمجھ نہیں آتا تمہیں بچارہ نوکر جو پہلے اس بگڑی نوابزادی سے اپنی اچھی خاصی عزت اوزائی کروا کر آیا تھا ایک بار فیض سے بات سنانے پر خود کو دل میں کوسنے لگا وہ وہ صاحب اس کے پسیئیں چھوٹنے لگے پہلے تو کبھی اس کے مالک نے کسی بھی نوکر سے اس طرح سے بات نہیں کی تھی مگر اب شفقت صاحب اپنے روئیے پر غور کرنے لگے اور پل بھر میں ایک نئے مزاج انسان کا روب دھار گئے خیر کہو کیا ہوا ہے کیوں گصہ کر رہی ہے وہ نوکر سر جھکائے کھڑا رہا جس پر وہ سمجھ چکے تھے کہ وجہ کیا ہے انہوں نے ملازم کو اشارے سے باہر بھیجا اور اپنا سامان پیک کر کے اپنی کلوتھی لادلی بیٹی کو منانے کے لیے سیڑھی آبور کرتے ہوئے اس کے کمرے میں چلے گئے آرو بیٹا عرش کدھر ہے میری شہزادی آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھول کر جب وہ اندر آئے اور کمرے کا حال دیکھا تو اندازہ لگانے لگے کہ آج ان کی بگڑی شہزادی کا گصہ واقعی عروج پر ہے وہ مو بسورے اپنے کمرے کی چھوٹی سی مگر خوبصد پھولوں سے سجی بالکنے میں کھڑی تھی دیکھتے ہوئے اس کے پاس باہر بالکنی میں آئے میری شہزادی کا اپنے بابا سے بہت زیادہ ناراض ہے ہے نا اس نے اپنے بابا کی باتوں پر بھی کوئی ریاک نہ کیا پھر شفقت صاحب نے اس کا رکشانوں سے پکڑ کر اپنی طرف کیا اور ماتے پر بوسا دیا اچھا نا میری جان بابا سے یہ تو ناراض نہ ہو چلی جانا اپنے دوستوں کے ساتھ ترکی شفقت صاحب نے کہنے کی دیئے تھی اس کا موڑ ایسے بدلا جسے کبھی خراب تھا ہی نہیں وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں کسی ڈال کی طرح جھپکاتے ہوئے اپنے بابا کو دیکھنے لگی سچی بابا جانی آپ دنیا کے سب سے بیسٹ بابا ہے اپنی بالکنی میں لگے پھولو کی ترہا اس کا چہرہ کھیل اٹھا اوکی مائی پرنس اب جلدی سپنی پیکنگ کر دے جلدی سپنی پیکنگ کرو دین تمہارے بعد تمہارے بعد مجھے بھی یوکے کیلئے نکلنا ہے شفقہ صاحب ایک با فیر اپنی بیٹی کے ماتے پر بوسہ دے کر وہاں سے چلے گئے عریشہ نے جلدی سے اپنا فون پینٹ کی جیب سے نکال کر نمبر ڈائل کیا ہیلو گائز فائنلی ہم ترکی جا رہے ہیں دوسری طرف شو شرابے کی آوازیں آنے لگی وہ خود بھی اپنے پورے کمرے میں خوشی سے جھوم رہی تھی آخر اس کے بابا نے پاس سال بعد اسے کہیں جانے کی اجازت دی تھی نہیں یہ جھوٹ ہے میں کسی شہزاد کو نہیں جانتا میں تو ایک معمولی سے بزنس مین ہوں امپورٹ ایکسپورٹ کرنا میرا کام ہے اور کچھ نہیں وہ آدمی ٹوچر روم میں موجود تھا جسے نوفل اسے جسے نوفل اسے اس ہوتل سے اس طرح غائب کر کے لائے تھا جسے گدھے کے سر سے سنگھ وہ آدمی مسلسل بڑھ بڑھا رہا تھا وہ بار بار اپنی صفائیاں دے رہا تھا چل جھوٹے تجھے میں نے خود اس انگریزن کے ساتھ عشق لڑاتے ہوئے دیکھا تھا تو ہی ہے شہزاد شمیم نوفل نے اس کے ٹن پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا اس کی اس حرکت پر وہاں موجود لوگوں نے بلکل بمشکل اپنی حسی روکی نہیں میں کسی شہزاد شمیم کو نہیں جانتا میں تو سفدر ہوں وہ ہٹ بڑھایا جبکہ مسلسل کٹ کھانے کی بات کٹ کھانے کی وجہ سے اس کی ساز پھل رہی تھی ابے چپ کر تو سفدر نہیں بندر ہے وہ بھی دوسروں کی ڈگڈگی پر ناچنے والا تجھے تو اب ہم نچائیں گے نوفل اس کی بکواس سن سن کر تھک چکا تھا اس لئے دوبارہ بڑھ بڑھا کر بولا کیوں جگرو ہو جائے نوفل خود سے ہی کہہ کر اپنے موبائل پر گانا لگا کر ٹھم گے مارنے لگا نوفل بس کرو تم ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہو کہ تمہیں نہیں پتا یہ ٹوچر روم ہے اگر بیچ کو پتا چلا کہ تم اس شکار کے ساتھ بھی مستیا کر رہے ہو تو پتا ہے نا وہ تمہارا کیا حال کرے گا مہر جو کب سین آفل کے ڈرامے بازیاں دیکھے جا رہی تھی اب بول پڑی اس کی بات پر وہاں کھڑے باسم اور روحیل نے بھی اتفاق کیا کیا یار ایک تو تم لوگ ٹھیک سے انجوائی بھی نہیں کرنے دیتے عجیب بوریت ہے بھائی ایک تو اس ٹکلے کے ساتھ کچھ یادے خوشکوار بنا رہا ہوں اوپر سے تم لوگ وہ کی ہر بات پر شروع ہو جاتے ہو ناوفل نے مو بناتے ہوئے کہا جبکہ کرسی پر بیٹھا آدمی انہیں بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا اف ناوفل تم بھی نہ کرنے دو نہ اس بچائے کو ڈانس کیا تم لوگوں کو نہیں بتا یہ ہمارے ہر شکار کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایڈونجر ضرور کرتا ہے یہ اس کا پسندیدہ کام ہے عادت ہے اب اس کو باسم کبھی کبھی ناوفل کی سائٹ میں بول دیا کرتا تھا آج بھی اس کی سائٹ لینے لگا ٹھیک ٹھینک یو جان ایمن امہ ناوفل نے ایک عدا سے باسم کو جان ایمن کہہ کر مخاطب کیا جس پر مہر گھور کر باسم کو پھر ناوفل کو دیکھنے لگی جبکہ ہورین کو ہر بار کی طرح اس بار بھی ناوفل کی باتیں بے مقصد لگ رہی تھی چل بیٹا اٹھ جا ہاتھ تو اس کے رسیوں سے بندے ہوئے تھے جبکہ پیر کھلے ہوئے تھے ناوفل نے اس کو کھڑا کیا اور اپنے ہاتھ میں موجود الیکٹرک لائٹر جو شاید روحیل کا پسندیدہ ہتھیار تھا اسی کو اس آدمی کی پیٹ پر لگا پیٹ پہ لگا کر اتنی تیز شوٹ کرنے لگے شوٹ لگنے کی وجہ سے وہ تڑپ اٹھا اور جگہ جگہ اچھلنے لگا اس کی اس حرکت پر ناوفل کو تو بہت مزا آ رہا تھا باسم اور مہر بھی ہس پڑے تھے مگر ہوتی اور روحیل روحیل بلکل سیرس انداز میں کھڑے تھے اور روحیل ناوفل کو گسے سے دیکھ رہا تھا نچانی کب اور کیسے ناوفل نے بنا کچھ اس کا ہتھیار جو نکال لیا تھا ابھی وہ لوگ ناوفل کی حرکتیں دیکھنے میں مرسوف تھے جب روچر روم میں لگے پیلے بلب کی روشنی ہری ہو گئی مطلب بیسٹ بلڈنگ میں آ چکا ہے ناوفل نے اس آدمی کو واپس جگہ پر بٹھا کر بان دیا اور روحیل کو اس کا لائٹر دے دیا اب سب کی نگاہیں اسی بلب پر تھی وہ انتظار کر رہے تھے اس بلب کی روشنی کا رنگ بدلنے کا اور اگلے ہی رمحے اس بلب کی روشنی نیلی ہو گئی سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر بلکل سیدھے ہو کر کھڑے ہو گئے جیسے کہ بیسٹ ٹوچر روم میں آیا بلب کی لائٹ کا رنگ بدلنے لگا بیسٹ کے آتے ہی سب کی نظر اس پر مرکوز ہو گئی سب کی نگاہوں کو نظرانداز کرتے ہوئے وہ مگرورانہ چال چلتا اپنی نشس پر آ بیٹھا اس کا چہرہ اب بھی ہوڑی میں چھپا ہوا تھا اسے جانتے تو سب تھے مگر یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ بیسٹ دکھنے میں کیسا ہوگا ہائی آج دو نیوی بلیو رنگ کی ہوڑی پہن کر آیا ہے کھڑوس کہیں کا اس میں بھی ظلم ڈھا رہا ہے نافل کے موں سے نکلے گئے الفاظ پر وہ کابو نہ پا سکا لیکن یہ بھی جانتا تھا اس کو اس بات کی بھی سزا ملنے والی ہے سب لوگ نافل کو بھور کر دیکھنے لگئے تو اس نے داد دکھائے نام کیا ہے تمہارا کون ہو تم کیوں مجھے یہاں لائے ہو نام اس نے گھراتے ہوئے پھر سے پوچھا جس پر سامنے بیٹھے شخص شخص نے ڈرتے ہوئے کہ کہنے لگا سفدر ہم اور ریال نیم بیس نے پھیکے لیجے میں کہا میرا ایک ہی نام ہے سفدر یہ ایسے نہیں مانے گا جب سے آیا ہے تب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ میں بندر میرا مطلب سفدر ہوں نافل ایک ادا سے کہتا ہوا آگے آیا جس پر بیس نے اس کو اشارے سے واپس پیچھے جانے کا کہا شہزاد کیا تیرا باپ ہے بیس نے اس بار سخت لہجے میں کہا جس سے وہ کپ کپ آنے لگا کیا چاہتے ہو مجھ سے اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا ڈیوائز بیس کی بات کا مطلب صاف تھا مجھے نہیں پتا کس ڈیوائز کی بات کر رہے ہو تم اسے تھوک نگلتے ہوئے کہا اس کا یہ ڈراما اب بیس کی بردار سے باہر ہو چکا تھا اس نے ہاتھ کے اشارے سے باسم سے کچھ مانگا باسم وقت ضائع کیے بینا شیشے کے کپڑ سے ایک انجکشن نکال کر لائیا اور بیسٹ کے ہاتھ میں دیا جسے دیکھتے ہی وہ شخص مضاہمت کرنے لگا بیسٹ اب کھڑا ہو چکا تھا اس نے ہاتھوں میں دستانے پہن رکھے تھے اس کے ہاتھ میں جو سرنج تھی وہ کوئی عام سرنج نہیں تھی اس سرنج میں ایسڈ تھا وہ جھک کر اس آدمی کے قریب آیا اور ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ اوبر کرنے لگا اسے گوھر سے دیکھو کیا ہی یہ بیسٹ نے اپنی آنکھوں میں سرخ لال تاثرات لیے اس شخص سے پوچھا جس پر اس نے اپنے سوکھے ہوتوں کو زبان پسیتر کرتے ہوئے جواب دیا انجکشن سب بے ہوشی بے ہوشی کا انجکشن بیسٹ کا چہرہ اب تک اوٹی کی وجہ سے مکمل چھپا ہوا تھا مگر اب اس نے اپنا چہرہ ظاہر کیا وہ شخص بڑی گوھر سے اسے دیکھ رہا تھا رونگ یہ انجکشن ضرور ہے مگر بے ہوشی کا نہیں تہزاب کا بیسٹ کی بات پہ وہ وہ شخص بڑی گوھر سے سن رہا تھا جو اس نے سرد لہجے میں کہتے کہے تھے بیسٹ کے کہنے کی دے تھی جب بلب کا رنگ لال ہونے لگا بیسٹ اب بے حد گسے میں آ چکا تھا بیسٹ نے اس آدمی کا ایک ہاتھ کھولا اور اس کی شہرک پر سرینج رکھی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا ایسٹ اس کی شہرک میں اتا دیا اگلے ہی لمحے اس کے جسم کی ہر نس عجیب طرح سے اوبھر کر جلنے لگی جہاں جہاں ایسٹ پہنچتا گیا وہاں وہاں سے اس کی کھال جلتی گئی وہ چینج وہ چیخ رہا تھا تڑپ رہا تھا عجیب طرح سے مگر سامنے کھڑے شخص کو اس کا یوں تڑپنا سکون دے رہا تھا وہ اب بیلتجائی نظر سے بیسٹ کو دیکھ رہا تھا مگر وہ بیسٹ تھا اس کے سینے میں دل نہیں تھا رحم سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہ تھا ظلم کیا ہوتا ہے ظلم کسے کہتے ہیں یہ کوئی اس ہارٹلیس انسان سے پوچھے ہم نکلا کہیں کا ہم ٹکلا کہیں کا مر بھی سکون سے نہیں رہا نوفن نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے روچر روم میں اس کی چیخیں گونج رہی تھی وہ ایک مشلی کی طرح تڑپ رہا تھا بیسٹ میں بیسٹ میں خنجر کے ایک بیسٹ نے خنجر کے ایک ہی وار سے اس کے جسم پر بندھی رسی کاٹ دی اب وہ تڑپ تڑپ کر مر رہا تھا زمین اس کے خون سے لال ہو چکی تھی اس کا پورا چہرہ تیز آپ کی وجہ سے جھلز گیا تھا آنکھیں باہر آ چکی تھی اب اس کے جسم میں صرف چند سانسیں باقی تھی بیسٹ اب ایک بلیڈ پر زہر لگا رہا تھا اور اس کی آخری سانسیں گر رہا تھا سب لوگی منظر بڑی غور سے دیکھ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے جو شخص بلکل صحت مند انسان لگ رہا تھا ابھی پانچ منٹ کے اندر بیسٹ نے اس کو ایک جلا ہوا مردہ بنا دیا تھا بیسٹ اب اس شخص کی قریب آ بیٹھا اور اس کے سینے پر دستان والے ہاتھ رکھ کر کچھ کھوجنے لگا اس کا دل اب بھی دھڑک رہا تھا بیسٹ نے ایک ہی وار میں اس کے دل کی طرف بلیڈ مارا اور اس کا دل اپنے ہاتھوں سے کھیج کر کسی چمڑے کی طرح اس کے جسم سے کھیج ہائے نوفل بڑی دلچسپی سے منظر دیکھ رہا تھا بیسٹ نے اس کا دل نکال کر ہاتھ میں لیا اور اس کے ہی سامنے اس کا دل اپنے قدموں میں قدموں تلے روننے لگا جبکہ وہ تو مر چکا تھا لیکن یہ بیسٹ کا سب سے پسندیدہ کام تھا وہ یوں ہی اپنے ہر شکار کو ایک دردناک موت دے کر ان کا دل اپنے پیروں کے نیچے کچلتا تھا تب جا کے اس کے سکون میں مزید اضافہ ہوتا تھا سٹارٹ یوں بی آپ بلپ کی رائٹ سفید رنگی ہو چکی تھی بیسٹ کے کہنے کی دیر تھی روحیل اور باسم آگے بڑھ کر اپنے کام میں مصروف ہو گئے جبکہ بیسٹ مہر کو اشارے سے اپنے پیچھے بلاتا ہوا وہاں سے نکل کر اپنے پرسنل روم میں چلا گیا دوسری طرف ترکی جانے کی خوشیم میں ساری رات جا کر پیکنگ کرتی رہی اور آخر رات کے تین بجے اس کو نیند نے اپنی آگوش میں لے لیا ابھی وہ دنیا جہاں سے بیگانی اپنے کمرے میں پرسکون انداز میں سو رہی تھی تب کوئی کھڑکی کے ذریعے اس کے کمرے میں آیا ہم سلیپنگ بیوٹی خود سے ہی سرگوشی کرتا ہوا وہ بیٹ کے پاس آیا اس شخص کے جذبات جگہ کر وہ کہ خود کتنے سکون سے سو رہی تھی مہہ سلیپنگ بیوٹی وہ اس کے اوپر جھکنے لگا اور ماتھے کو شدت سے چھومنے لگا اس معصوم سی لڑکی کو نیند میں خلل محسوس ہوا جو اس کے چہرے کی تاثرات سے واضح ہو رہا تھا اس کے چہرے کے ذاوے کو دیکھ کر اس پتھر دل شخص کی چہرے پر مسکرات بکھرنے لگی دنیا جہاں سے تھکار کر اس سکون کی تلاش میں نے جانے کتنے دنوں سے یہاں آ رہا تھا کچھ دیر تک وہ یوں ہی اس کے واضح پر سر رکھ کر لیٹا رہا پھر کچھ سوچ کر وہاں سے اٹھا وہ سائٹ ٹیبل پر رکھا موبائل اٹھا کر چک کرنے لگا اتنے دنوں اس میں پہلی بار اس نے اس کا موبائل اٹھایا تھا جبکہ پاسوٹ اسے بہت اچھے سے پتا تھا وہ سب سے پہلے پکچر دیکھنے لگا مہیں سلیپنگ بیوٹی نجانے کتنی حضرتیں لیے وہ ہر ایک ایک تصویر کو زوم کر کے دیکھ رہا تھا تب ہی اس نے واتس اپ کا رکھ کیا جہاں کئی میسجز آئے ہوئے تھے مگر اس نے ایک بھی میسجز سین نہیں کیا کیونکہ اس سے اپنے سلیپنگ بیوٹی پر پورا بھروسہ تھا مگر ایک جگہ آ کر اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے نہیں تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی تم اس سے دور جا رہی ہو پل بھر میں وہ تھوڑا اداس ہوا لیکن اگلے ہی رمے اس کے چہرے پر سخت آسرات آئانے لگی وہ دنیا کے لئے پتھر دل تھا مگر یہاں آ کر اس کا یہ پتھر دل نہ جانے کیوں پگھل جاتا تھا لیکن آج اس کے اندر کا پتھر دل انسان یہی پر جاگ اٹھا تھا اس کمرے میں ہر چیز اپنی جگہ تہزیب سے رکھی گئی تھی مگر اب جب اس شخص کو غصہ آنے لگا تھا تو پل بھر میں وہ ہر چیز کو غصے سے پھیکنے لگا مگر اس کا انداز ایسا تھا کہ بیٹ پر سوئی ہوئی لڑکی کو اپنے کمرے میں موجود چیزوں کے گرنے کی آواز تک نہ آئی کافی دیر کے بعد جب وہ پورے کمرے کی حالت خراب کر چکا تھا اب اس کا غصہ کم ہونے لگا تھا وہ بیٹ کے پاس ٹیک لگا کر بیٹ گیا نہیں میری جان کبھی بھی نہیں اب تمہیں خود سے دور نہیں جانی دوں گا میں وہ مکمل ارادہ کرتا ہوا کہہ رہا تھا ایک نظر اس نے پورے کمرے پر ماری تب اسے ہوش آیا کہ یہ اس نے کیا کر دیا اپنی محبت کی آنکھوں میں اپنے لئے ڈر خوف یا وحشت نہیں دیکھنا چاہتا تھا وقت ضائع کے بینا اس نے پورے کمرے کا حال پھر سے ٹھیک کیا جو جو چیزیں زمین پر پھیکی تھی وہ سب واپس ترتیب سے رکھ دی اس نے وہی چیزیں پھیکی تھی جن کا ٹوٹنا ممکن نہ تھا اب کمرے کا حال واپس پہلے جیسا تھا اور اس کا حال بھی وہی تھا یک ک ک ک یکی تم لوگوں کو کتنی بار کہا ہے جلدی کام کیا کرو اتنی گندی بدبوتو میرے خود کے پاس سے بھی نہیں آتی ہے میں پورے ہفتے نہ نہاؤں نوفل کے لیے اب وہاں کھڑا رہنا بہت مشکل ہو چکا تھا تب ہی تب کر کہنی لگا جبکہ روحیل اور باسم اس مردہ شخص کے جسم کے حصوں کو نکالنے میں مصروف تھے اب نوفل کی اس بات پر اسے گھورنے لگے اگر اتنی حص میں لا رہی ہے تو یہاں کیا انڈے دے رہا ہے چلے جا یہاں سے باہر عورت گئی کا باسم نے اس باہر بھی اسے عورت کہہ کر وہ خاطب کیا جس پر نوفل عجیب طرح سے مو بناتا وہ اسے گھورنے لگا مجھے لگ رہا ہے ایسیڈ اس کی کڈنی تک پھیل چکا ہے شاید اب اس کی دونوں کڈنی کسی کام کی نہیں رہی روحیل مکمل جائزہ لینے کے بعد کو سوچتے سمجھتے ہوئے باسم سے کہنے لگا پور اپنے ہاتھ میں ایک بلیڈ لیے اس لاش کی پاس آئی اس کے جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی چپ نہیں ملی لیکن اس کے کندھے پر ٹاکوں کے نشان ہے جو زیادہ پرانے نہیں بلکہ پانچ چھے مہینے پہلے کے ہیں حورین کی بات پر باسم سوالے نظر سے اسے دیکھنے لگا مطلب صاف ہے گلخان کے آدمیوں کو ہم پر شک ہو چکا تھا تب ہی اس کے جسم میں فٹ کی گئی ڈیوائز ان لوگوں نے پہلے ہی نکال لی روحیل ان سب سے کئی زیادہ ذہین تھا وہ بیسٹ کا پرسل بندہ تھا جو کام جو کام کوئی نہ کر سکے وہ کام بیسٹ اسے دیا کرتا تھا ارے قصائی کی اولادوں جلدی جلدی ہاتھ چلا مجھے الٹی آنے لگی ہیں نوفل کی بات پر روحیل اور باسم ایک دوسرے کی طرف تیری آنکھوں سے دیکھنے لگی جبکہ نوفل کی زبان تب بند ہوئی جب اس نے حورین کو اپنی طرف بھورتا پایا تو داد دکھانا دکھاتا ہوا وہ دوسری طرف مو کر گیا اف ایم سو ایکسائٹڈ یار کتنا مزا آنے والا ہے نا ہر بار کی طرح اس بار بھی حارث بہت خوش تھا مگر اب اس بار سب کی خوشی کی وجہ عریشہ کا ساتھ جانا تھا ہاں بالکل ٹھیک کہا چلو اب اچھے بچوں کی طرح جلدی جلدی بیکنگ کرو شاباش زہنش اپنی مطلب کی بات پر آئی اف ایک تو کتنا کام کرواتی ہو تم اس معصوم سی جان سے نہ چانے شادی کے بعد بھی تمہیں ارہم آئے گا یا نہیں حارث نے مو بناتے ہوئے کہا جس پر زہنش نے کہہ کہہ لگایا ڈونٹ وری میری جان شادی کی رات بھی تم سے یوں ہی سارے کام کرواؤں گی شادی کا سن کر حارث جو اپنا اور اپنی منگیتر کا بیک پیک کرنے میں لگا ہوا تھا ایک دم سے کپڑوں چھال کر زہنش کے پاس آیا اوہ وہ کام وہ کام تمہیں بہت شوق سے کروں گا حارث کا امور بدلتا دیکھ کر زہنش نے اسے آکھیں دکھائی ہیلو مسٹر کام مطلب مطلب پورے گھر کی صفائی برتن دھونا چائے بیرانا کپڑے دھونا وغیرہ وغیرہ وہ ہاتھ کے اشاروں سے اسے سارا پلان بتا رہی تھی جس پر حارث اسے گھور کر دیکھنے لگا اور واپس اپنی پوزیشن پر آ کر اکھپڑے رکھنے لگا پیسے میں سوچ رہی تھی کہ پتا نہیں عریشہ کے بابا نے اسے کتنی دن ہمارے ساتھ رہنے کی اجازت دی ہوگی کہیں ایسا نہ ہو ہم لوگ وہاں پہنچے اور ان کا وہ موٹا سا جن نمہ گارڈ پھر سے عریشہ کی نگرانی کرنے آ جائے زہنش نے اپنا خیال ظاہر کیا جس پر حارث بھی سنجیدگی سے سوچنے لگا یہ تو اب عریشہ اور اس کے بابا ہی جانتے ہوں گے کیونکہ پہلے بھی انہوں نے مری جانے کی اجازت تو دی تھی مگر اپنی بیٹی کی سیکیورٹی کے لیے اس گارڈ کو وہاں بھیج دیا تھا وہ دو دن میں ہی واپس بلا لیا تھا اور دو دن میں ہی واپس بلا لیا تھا تو فیر ترکی ہے یہ تو فیر ترکی ہے ملک سے الگ حارث بھی زہنش کی باتوں پر اتفاق کرنے لگا تب ہی زہنش کا موبائل بجنے لگا تم ریڈی رہو بس ہم نکل ہی رہے ہیں زہنش نے مختصر سی بات کہہ کر فون بند کر دیا حارث اب بھی سوچا میں گم تھا کیا ہوا حارث کیا سوچ رہے ہو حارث کو یہ وقت مناسب نہ لگا کہ وہ کچھ کہے اس لیے بات کو گھومانے لگا میں سوچ رہا تھا ترکی کتنا حسین ملک ہے نا ہم زہنش نے مختصر سی جواب دیا اور اب اپنے پرس میں پاسپورٹ رکھ رہی تھی سوچو جب ملک اتنا حسین ہے تو وہاں کی بچیا ہائے اف قیامت لگتی ہوگی نا وہ اس کے کہنے کی دیر تھی ابھی زہنش اس کے موہ پر کشن مار دی وہ وہاں سے بھاگ گیا بدتمیز جاہل انسان ایک تو اتنی حسین منکتر ملی ہے کزن کی صورت میں اوپر سے اس کا تھرکی پند نہیں ختم ہو رہا چھچو رہا کہیں گا وہ خود کو شیشے میں دیکھ کر اپنے ہی اس کی تعریف کرتے ہوئے کہنے لگی وہ جب سو کر اٹھی تو اسے یاد آیا آج اس کی فلائٹ ہے تب جدی جدی سے اٹھ کر وہ ہاتھ چلانے بات چلی گئی وہاں سے آ کر اس نے سب سے پہلے اپنے بالوں کو ڈرائے کیا بالکل سوکنے کے بعد کچھ ہی دیر میں اس کے بال واپس سلکی اور سیدھے ہو گئے یار آج کیا پہنوں کل شاپنگ پر اس نے بہت سارے نیو ڈرسز لیے تھے جو اب وہ پورے بیٹ پر پھیلائے سلٹ کرنے میں مصروف تھی اس نے ایک بلو کلر کا ڈرس نکالا اور باقی سارے کپڑے واپس اٹھ کے اس میں رکھ دئیے دیز ون وہ شیشے کے سامنے کھڑی کپڑوں کو خود سے لگائے لکھ دیکھ رہی تھی جب اس کے نظر سامنے دی سامنے پڑی سامنے پڑی جہاں پر پرفیم کی بوتل کے نیچے ایک چٹ رکھی ہوئی تھی یہ کیا ہے اس نے وہ چٹ کھولی جس پر صرف اتنا لکھا تھا پلیز ڈونٹ لیو می ایلون پلیز ڈونٹ گو ماہی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا پہلے بھی جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مری ٹور پر جا رہی تھی تب بھی اسے اپنے کمرے سے ایسی ہی چٹ ملی تھی مگر اسے لگا تھا شاید کسی نے مزاک کیا ہوگا مگر اب ایک بار پھر سے یہ سب آخر یہ کون ہے ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی جب اس کا موبائل پچا ہاں ہاں رو بس پانچ منٹ اس چٹ کو ماہی نے موڑ کا ڈس بھی انہیں پھیک دیا اور جلدی سے کپڑے چینج کر کے ہلکا سا میک اپ کرنے لگی وہ تو سادگی میں بھی بہت پیاری لگتی تھی مگر اب جب ہلکا سا میک اپ کر کے ہٹی تو خود کو دیکھ کر ہی مسکرانے لگی روحیل سمیج سب لوگ بیسٹ کے آفیس میں موجود تھے روحیل کے سوال پر بیس نے مختصر سا جواب دیا کورڈ نمبر 12780 اس کی بات پر سب چوکے وٹ بیس مطلب جس بندے کو ہم نے مار دیا وہ اس گنتی میں تھا ہی نہیں باسم نے حیرانی سے پوچھا وہ ہمارا شکار ضرور تھا مگر اس میں سے نہیں تھا چپ اس کے پاس سے نہیں مری بیسٹ آنکھوں میں سخت تاثرات لیے اب بھی نوفل کو گھور رہا تھا کیونکہ کل اس نے نوفل کو سزا دی نہیں تھی مگر اب اس کا ارادہ بدل چکا تھا تو اب بیسٹ اب کسی آدمی کو پکڑنا ہے مہر سمجھ چکی تھی بیسٹ کا ارادہ جب ہی پوچھنے لگی بیسٹ کا ارادہ جب ہی پوچھنے لگی 12780 بیسٹ نے اس بار مختصر جواب دیا جس پر سب اسے حیرہ سے دیکھنے لگے مگر بیسٹ ہمیں کیا پتا کہ کون سی چپ کس بندے کے اندر فٹ ہے کیا پتا ہمیں پہلی کے بجائے دوسری مل جائے کوڈ نمبر کے حساب سے تھوڑا مشکل ہوگا یہ سمجھنا روحیل نے اپنا اظہار خیال کیا اس کی بات پر سب متفق تھے جو چپ پہلے ہمارے ہاتھ لگی وہیں سے ہماری کاؤنٹنگ سٹارٹ ہوگی بیسٹ کا مطلب صاف تھا وہاں کھڑے سب لوگوں نے سکون کا ساس لیا تو بیسٹ اب ہم جائے نمبر نے توکنی گلتے میں بڑی حمد کر کے پوچھا ہم نہیں صرف تم اور ہور بیسٹ ہمیشہ سے ہی سب کو وقت دے دیا کرتا تھا اور اسے اپنا کام بھی مقرر وقت پر مکمل چاہیے ہوتا تھا اس کے دیئے ہوئے وقت سے اگر ایک بھی منٹ زیادہ ہو گیا تو مطلب اس بندے کی شامت آئی نمبر بات کا مطلب سمجھتا ہوا ایک الویدائی نگاہ کھڑے وہاں کھڑے تمام لوگوں پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا جبکہ ہورین بھی اس کے ساتھ ہی وہاں سے نکل گئی اب دو گھنٹے کے اندر ہی انہیں اس چف والے بندے کو ڈونڈ کر بیسٹ کے حضور میں پیش کرنا تھا باسم اینڈ مہر لیب میں جا کے آپریشن کی تیاری کرو پہلی بار بھی اس نے کسی کی بات مانی تھی باسم نے اس سے پہلے بھی دو بار کہا تھا کہ ہسپیٹل میں کسی کو ہارٹ کی ضرورت ہے مگر اس نے ہمیشہ وہی کیا جو اسے ٹھیک لگا وہ ہمیشہ اپنے شکار کو الگ الگ طریق طرح کی عذیتیں دے کر موت کے گھاٹ اتارتا تھا اور بعد میں اس کا دل نکال کر اپنے پیرو تلے کو چل دیتا تھا پھر روحیل اور باسم مل کر اس موتا شخص کے گردے آنکھیں اور جن چیزوں کی ہسپیٹل والوں کو ضرورت ہوتی تھی وہ وہاں ڈونیٹ کر دیتے تھے آج نہ جانے کیس طرح اس نے اپنے گھسے کو کابو کر کے ہارٹ کو ڈونیٹ کرنے کا ارادہ کیا تھا بازیور میں ہے بیسٹ کا حکم ملتے ہی خوشی سے وہاں سے چلے گئے جبکہ روحیل ابھی مو لٹکائے وہاں کھڑا تھا بہت وقت ہو گیا گل خان کو کوئی سرپرائز نہیں دیا بیسٹ کو سوچتا ہوا ایک پین کی سامنے پڑی کاپی میں گار رہا تھا جس پر روحیل سمجھ چکا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے تو مطلب ملخان کی ترکی والی فیکٹریاں وہ بیسٹ تھا اسے سب کی خبر ہوتی تھی کس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے کون کس چکر میں ہے کون کیا کرنے والا ہے سب کچھ وہ روحیل کو اشارہ دے چکا تھا باقی کام روحیل کا تھا جب روحیل دل ہی دل میں سکون محسوس کر رہا تھا وہ لوگ ترکی کے لئے نکل چکے تھے اس وقت وہ لوگ جہاز میں موجود تھے ہر دو سٹوں پر دو کپس نظر آ رہے تھے حارس و جنش بھی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے عریشہ اور ماہی بھی ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے لیکن حارون کسی اور لڑکی کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا وہ بار بار عریشہ کو التجائے نجزوں سے دیکھ رہا تھا اس پر عریشہ اس کا مزاگ بنا رہی تھی بیٹھو بیٹھو بہت شوق ہے نا تمہیں لڑکیوں سے چپکنے کا اس پر حارس نے حارون کو چھیڑا جس پر حارون اسے گھور کر دیکھنے لگا ماہی بیچاری کو اس بیچارگی موالے پر بہت رحم آ رہا تھا وہ ایر ہوسٹس سے بات کر کے حارون کو اپنی سیٹ پر بلانے لگی اور خود اس لڑکی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے اٹھی تب ہی پلین میں جھٹکا لگا سب لوگ پریشان ہو گئے ماہی کھڑی ہوئی تھی جب یہ خود کو سنبھال نہ پائی اور پیچھے والی سیٹ پر بیٹھے شخص پر جا گری اگر وہ اسے نہ سنبھال تھا تو شاید وہ نیچے گر جاتی وہ شخص ماسک میں موجود تھا اور جس ہاتھ سے اس نے ماہی کو سہارا دیا تھا وہ اس ہاتھ میں ایک الگ قسم کی گھڑی پہنے ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں نیلی تھی ماہی کی نظر جب اس کی آنکھوں پر پڑی تو وہ اس کو بہت دہیرہ سے دیکھنے لگی I'm so sorry وہ مجھے پتا نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا کیوں کہ وہ اب تک اس انجان شخص کے سینے پر گری ہوئی تھی اب ہٹ کر دور ہوئی جبکہ وہ شخص بلکل خاموش تھا اور اسے ہی دیکھ رہا تھا ٹھینکس ماہی نے اسے مسکرا کر ٹھینکس کہا مگر اس کا کوئی ردعمل نہ پا کر بہت حیران ہوئی اور جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی جبکہ وہ شخص اب بھی اسے ہی گھو رہا تھا کچھ ہی دیر میں وہ لڑکی جو ماہی کے برابر میں بیٹھی تھی وہ وہاں سے اٹھ کر واش روم کی طرف چلی گئی اور پھر اس کی فیملی جو اس کے ساتھ تھی مگر الگ سیٹ پر تھی ان میں سے ایک لڑکا وہاں سے اٹھ کر ماہی کے برابر میں آ بیٹھا کیونکہ ماہی ہینڈ فری لگا کر گانوں میں مصروف تھی اس لیے اسے پتا نہیں چل سکا کہ اس کے برابر میں ایک انجان لڑکا بیٹھا ہوا ہے جبکہ ان کے پیچھے سیٹ پر بیٹھا ہوا شخص اب اس لڑکے کو خوخار نظر سے گھور رہا تھا جیسے ابھی ہی اس کی جان لے لے گا ماہی ابھی سانگ میں اتنی کھوئی ہوئی تھی کہ اسے ابھی کچھ بتانا چل سکا جھٹکا تو تب لگا جب پیچھے سے کسی کی آواز آئی اس نے جلدی سے آنکھیں کھول کر برابر بیٹھے شخص کو دیکھا اس شخص پر وہ گری تھی وہ سامنے کھڑا دوسرے شخص کو گھور رہا تھا جبکہ اس کی اس حرکت پر عریشہ حارون حاریس ازینش بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے آئی سیٹ سٹینڈ اپ وہ پھر سے گھور رہا ہے جبکہ ماسک اب بھی اس کے چہرے پر تھا بیٹھے ہوئے شخص نے سوارے نظر سے اس پاگر شخص کو دیکھا مجھے یہاں بیٹھنا ہے ابھی اس ہی وقت اٹھو یہاں سے وہ پھر سے گھور رہا ہے جبکہ ماہی نہ سمجھی سے اس مخصوص شخص کو دیکھ رہی تھی گری پینڈ گری پینڈ بلیک شرٹ باڈی سے صاف پتہ چل رہا تھا یہ جیم کرتا ہوگا اس کے گھورانے پر ایر ہوسٹس وہاں آگئی یہ شخص اسموکنگ کا ارادہ رکھتا ہے وہ بھی پلین میں اس شخص کو یہاں سے اٹھائے وہ بھی بہت ہوشیار تھا نہ جانے کب اس نے اس شخص کی پاکٹ میں سگریٹ کی ڈپی رکھ دی تھی ایر ہوسٹس نے فوراً عمل کرتے ہوئے اس شخص کی پاکٹ چیک کی اور سگریٹ نکال کر اسے گھور نہیں لگی اور اس کو اس کی پہلی واری جگہ پر بھیج دیا اور وہ لڑکی جو یہاں بیٹھی ہوئی تھی اسے پیچھے واری سیٹ پر اور جو شخص کھڑا ہوا تھا اسے ماہی کے برابر میں بیٹھا دیا جبکہ ماہی اسے بہت حیرت سے دیکھنے لگی وہ شخص بولا تو کچھ نہیں بس چپ چاپ بیٹھا رہا اسے کہنا بھی بکیا تھا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا کیا مطلب مطلب شہزاز شمیم ان کے حتے لگ چکا تھا وہ لوگ اپنے اس محل نما گھر کے گارڈن میں بیٹھے اس گریٹ گوشی کر رہے تھے ان میں سے ایک بولا جبکہ دوسرہ پر سکون بیٹھا کش لگا رہا تھا یہ آخر بیست چاہتا کیا ہے اور جو بات کسی کو نہ پتا چل سکی وہ بیست کو کیسے پتا چل گئی اب بلخان ہم پر بھی شک کرے گا اور یقیناً وہ انسپیکٹر رزوان سے ملا ہوا ہوگا تب ہی شہزاز شمیم پکڑا گیا اس نے دوبارہ سے کہا جبکہ اب دوسرا شخص جو کش لگا رہا تھا سگریٹ کو ایشٹرے میں ڈالتے ہوئے ٹیک لگانے ہی لگا اور آنکھیں بند کر کے مخاطب ہوا چاہے جو بھی ہو مگر بیست ہم سے بہت آگے ہیں میں نے اپنے آدمیوں کو اسی وقت شہزاز شمیم کے پیچھے لگا دیا تھا جب مجھے اس پر شک ہوا تھا تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا یوں ہی بیٹھ کر بیست کے اگلے بار کا انتظار کریں یا پھر گل خان کی دھمکیوں کا سامنا کریں پہلے والا شخص اب بھی بہت پریشان تھا ہمیں اب کسی کو خریدنا ہے کس کو اس شخص کو اب بھی سکون نہیں اب بھی پر سکون دیکھ کر وہ جلدی سے پوچھنے لگا پہلے انسپیکٹر رزوان کو اور پھر بیست کو کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنی بات مکمل کی اور دوبارہ سے دوسری سگریٹ نکال کر کش لینے لگا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا تم جانتے بھی ہو کس کے بارے میں بات کر رہے ہو وہ بیست ہے وہ تمہارے اس محل نمہ گھر میں موجود چار سو گارڈز کی موجودگی میں بھی یہاں آسانی سے آ سکتا ہے اور ہم کچھ نہیں کر پائیں گے وہ ڈرتے ہوئے بولنے لگا جبکہ اب اس شخص کو گصہ آ رہا تھا پھر سکون رہو اور انتظار کرو میرے اگلے وار کا اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ سامنے بیٹھے شخص کا مو توڑ کر ہاتھ میں دے دیں مگر وہ کر بھی کچھ نہیں چکتا تھا وہ امید دولتمن آدمی سامنے بیٹھے شخص کے سامنے اب بھی فقیر ہی تھا پلین ترکی کے ائرپورٹ میں لینڈ کر چکا تھا سب لوگ پلین سے اترنے کے لیے کھڑے ہو گئے مگر اب بھی اوپر سکون انداز میں بیٹھا ہوا تھا پوری فلائٹ میں ماہی اس شخص کی ایک ایک حرکت نوٹ کرتی رہی تھی مگر وہ شخص تو اسے کوئی بات کرنے کا موقع بھی نہیں دے رہا تھا پوری فلائٹ میں اس نے ایک بھی بار ماسک نہیں ہٹایا تھا نہ جانے ماہی کو کیوں اس کا چہرہ دیکھنے کی خواہش ہو رہی تھی اپنی پرسنیلٹی سے وہ کوئی عام انسان نہیں لگ رہا تھا ابھی وہ بیٹھی یہی سوچ رہی تھی جب عریشہ نے اسے ہوش دلایا ماہی کہ اب ساری زندگی یہی بیٹھنے کا ارادہ ہے چلو یار عریشہ کی آواز پر وہ چوکی اور جلدی سپنا بیگ لی یہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگی مگر پنٹ کر اس شخص کو دیکھنا نہ بھولی اور جب نظر اس شخص پر پڑی تو وہ شخص ہی ماہی کو ہی دیکھ رہا تھا جس پر ماہی موہ میں بڑھ بڑھ آئی اب کیا فائدہ موہ بناتی ہوئی وہ وہاں سے چلی گئی تبکہ اس کے ہوتو کے زاویے سے وہ شخص اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ کیا بڑھ بڑھ آ کر گئی ہے بے ساختہ اس کے چہرے پر مسکرا ہٹائی وہ لوگ ایک ہوتیل میں ٹھہرے ہوئے تھے اس ہی ہوتیل میں اس ہی ہوتیل میں روحیل بھی تھا روحیل نے بیسٹ کو کال کر کے اپنے پہنچنے کی اطلاع دے دی تھی اسی کل صبح سے کام شروع کرنا تھا مگر آج وہ بلکل فارق تھا پہلے وہ نہا کر کچھ دیر آرام کرنے لگا پھر کوئی سوچتے ہوئے وہی ماسک لگا کر باہر نکلا اور اس کا حروم تلاش کرنے لگا اف یار میں کیا بتاؤ میں تو بھولی گئی اس منت میں میرا بودے ہے اف سو سیڈ عریشہ خود ہی خود بولے جا رہی تھی جبکہ ماہی زینش اور حارس اس کی حرکتوں پر بمشکل اپنی ہسی دبا رہے تھے وہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی کبھی تو اسی اتنا گسہ آتا تھا کہ کسی کا سر کب پھار دے کچھ پتا ہی نہ چلے اور کبھی کبھی بورنگ مومنٹ میں بھی وہ ہسی کی وجہ بن جاتی تھی کوئی بات نہیں یار ویسے بھی ہم سب کو یاد تھا اور ہاں نونڈ وری ہم لوگ تمہارا بہت دے یہی سیلیبریٹ کریں گے ماہی نے اسے پیار سے سمجھایا ماہی ہی اسے سمجھ سکتی تھی اسے جانتی تھی اور وہ ہی اسے ہمیشہ اس کے ساتھ رہ دی تھی مائی بیسٹی تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہمیں کچھ یاد نہیں تھا ہم سب جانتے تھے اور اس لیے ہی ہم تمہیں یہاں لے کر آئے ہیں حارون علیشہ کی قریب آ کر بیٹھا جس پر علیشہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی مطلب تم سب کی سازش تھی تم سب کو پتا تھا جانے وہ اس بات پر اتنی پریشان کیوں ہو رہی تھی اس میں اتنا پریشان ہونے والی کونسی بات ہے ضروری ہے کہ تم اپنی وجہ پاکستان میں ہی مناؤ اس بار ہم ترکی میں پاکستان سے بھی اچھا والا سیلیبریشن کریں گے حارون نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ کچھ سوچوں میں گم ہو چکی تھی دوسری طرف کیسے آخر کیسے وہ تمہارے ہاتھوں سے نکل گیا کیسے بیسٹ پہلے ہی کسی بات کو لے کر شدید گسے میں تھا اب ہو رہے ہیں نوفل کی بات سن کر اس کا دماغ آگ کے گولے کی مانند ہو چکا تھا وہ بیسٹ وہ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی اسے ملکی فلائٹ پکڑ چکا تھا نوفل نے اپنی برتی برتی ہوئی گفلت کو چھپانتے ہوئے کہا مگر سامنے بھی بیسٹ تھا وہ اپنے پلان نمبر ٹو پر عمل کرتا ہوا ان دونوں کے سامنے گسے سے ہاتھ باندھے نظریں ان کے چہروں پر گار رہا تھا پلان نمبر ٹو یہ لاسٹ چانس ہے نوفل کے تو پیر ہی کاپنی لگ گئے تھے اگر اب اس نے کوئی گفلت برتی تو وہ جانتا تھا تمام سزاؤں سے ہٹ کر اسے جو سزا ملنے والی ہے اس کے بعد وہ اپنی پہچان ہی کھو بیٹھے گا گو بیسٹ کی آواز پر پورے آفیس میں بیسٹ کی آواز پورے آفیس میں گنج رہی تھی نوفل اور ہورین وقت ضائع کی بنا وہاں سے باہر بھاہ گئے گاڑی سٹارٹ کی اور اپنے اگلے ٹارگٹ کی طرف روانہ ہو گئے یہ ایک سنسان جگہ تھی یہاں پر کوئی نہ تو آسانی سے آ سکتا تھا نہ جا سکتا تھا بیسٹ میں اس جگہ کا بہت پہلے سے ہی پتہ لگا لیا تھا اور اب یہ کام بیسٹ نے روحیل کے بجائے ان دونوں کو دیا تھا لیکن کچھ سوچ کر ہی دیا ہوگا اف کتنی گندی سمیل آ رہی ہے نوفل نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا وہ لوگ ایک ہندر نمہ فیکٹری میں موجود تھے وہ سالوں سے بند تھی وہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا لوگ کہتے تھے وہاں جو جاتا ہے وہ پلٹ کر واپس نہیں آتا مگر بیسٹ پہلا شخص تھا جو وہاں نہ جانے کتنی بار اپنے مقصد کے لئے جا چکا تھا نہ صرف جاتا تھا بلکہ وہاں سے بہت سے ٹھوز ثبوت بھی اپنی ساتھ لائے کرتا تھا اور کسی کو کان و کان اس بات کی خبر بھی نہیں ہوتی تھی تمہارے پاس سے ہی آ رہی ہوگی نہائیت جو نہیں تم ہفتوں سے مرین نے اسے گھورتے ہوئے کہا جس پر نوفل اسے مو بناتے ہوئے دیکھنے لگا ارے ارے بس کر دو تم تو مجھے صدا کا گندہ انسان سمجھتی ہو بیٹا رومینس پرفیوم لگاتا ہوا رومینس پرفیوم لگاتا ہوں میں بھی سمجھیں وہ ایک دن میں پانچ بار نہاتا ہوں اور ایک دن میں پانچ بار نہاتا ہوں میں اتنا تو ہمارا وزیراعظم بھی نہیں نہاتا ہوگا وہ بھی نوفل تھا رچ کر صفائیاں دیتا وہ اچھے سے جانتا تھا جس شاڈ اپ اگر اب تمہاری وجہ سے یہ بندہ بھی ہاں سے نکل گیا نا تو میرا تو پتا نہیں مگر تمہارا انجام اچھے سے جانتی ہوں میں رہن نے اس کی بکواس سن کر اس بار بھی اسے زلیل کرنے لگی یا کچھ مردہ بچوں کو رکھا جاتا تھا نہ جانے کس طرح سے ان معصوم بچوں پر ظلم کیے جاتے تھے یہ جگہ دیکھنے میں ہی خوفناک لگ رہی تھی یہ گلخان کے آدمیوں کا اڈا تھا اس کے علاوہ بھی نہ جانے کتنے اڈے تھے ان کے جہاں بچوں کو لائے جاتا تھا ابھی وہ لوگ تھوڑی ہی آگے آئے تھے جہاں ایک کمرہ بنا ہوا تھا ان کا شکار اسی کمرے میں موجود تھا اب وہ لوگ جانتے تھے انہیں کرنا کیا ہے ان دونوں نے پلان کے مطابق پہلے انسپیکٹر رزوان کو کال لگائی اور دوسری طرف سے کال اٹنٹ بھی ہو گئی ہیلو انسپیکٹر رزوان سپیکنگ ہا 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 انسپیکٹر صاحب کیا حال ہے کیسے ہو ڈون نے اس بار بھی اس سے ہی اس سے اس ہی تون میں بات کی جبکہ دوسری طرف خاموشی چھا گئی ارے ارے انسپیکٹر صاحب آپ ڈر کیوں رہے ہیں ہمیں تو بس آپ سے کوئی ضروری کام تھا بتائے آپ کر دیں گے نا ڈون مانی خزی سے بات کر رہا تھا رزوان نے سوکے ہوتو پر زبان فیری آپ یقیناً کوئی ایسا کام نہیں کریں نہیں دیں گے جو کرنا میرے لئے مشکل ہو رزوان نے رد رد جواب دیا ہا 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 نہیں نہیں تم تو اپنے ہی بندے ہو بھلا تمہیں کوئی مشکل کام کیسے دے سکتے ہیں ہم ہاں دراصل بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں تم اب ہمارے تم اب سے ہمارے لئے کام کرو بتاؤ کرو گی نا رزوان سمجھ چکا تھا کہ اب اگر اس نے نہ کہا تو ڈون پھر سے اس پر حملہ کروائے گا جی جی ضرور کیا کرنا ہوگا ڈون اسے سارا پلان سمجھا چکا تھا جس پر وہ بہت حیران تھا کہ جس سے گل خان جیسا بندہ ڈرتا ہے آخر ڈون اس بیس سے کیوں معایدہ چکرنا چاہتا ہے ڈونٹ وری آپ کا کام ہو جائے گا بیس کال بیک کروا چکا تھا اور سب کچھ سن چکا تھا آہ ایم ریڈی ٹو میٹی ڈون نوفل اور ہورین اس بندے کو لے کر آ چکے تھے نوفل مسلسل اس کے سر پر رک رک کر چماٹے مار رہا تھا مارے جا رہا تھا جبکہ اس شخص کے مو پر ہورین ہورین کی انگلیوں کے نشان موجود تھے بیس اس شخص کو دیکھ کر آپ اسے باہر ہونے لگا مگر پھر دو سیکنڈ میں ہی خود پر کنٹرول کر گیا بیس سب کچھ جیڈی ہے باہر اور ماہ مہر ٹوچر روم میں آئے سب لوگ بیس کو حیرت سے دیکھ رہے تھے وہ کتنی مشکلوں سے خود پر کنٹرول کیے کھڑا تھا اب اسے کسی نہ کسی طرح تو اپنا غصہ اتارنا تھا نہ بیس نے اشارے سے ایک کلہاڑی منگوائی وہ شخص چہرے پر لڑکی تاثرات لیے بیس کو دیکھ رہا تھا بیس نے ایک ٹیبل منگوائی اور اس شخص کا ہاتھ اس ٹیبل پر رکھا اور پل بھر میں بلپ کی لائٹ لال ہو گئی بیس اس کلہاڑی سے کسی قسائی کی طرح اس شخص کی ایک ایک انگلی ہاتھ ہاتھ سے الگ کر رہا تھا وہ شخص درست چلا رہا تھا مگر بیس بڑے پرسکون انداز سے اپنا کام انجام دے رہا تھا دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کو بھی اس نے اس ہی طرح الگ کیا اس باری اس کی باری تھی اس بار اس کی پیروں کی انگلیوں کی باری تھی رکو رکو پلیز رک جاؤ بیس اس کے چیکنے کو بھی نظر انداز کرتا ہوا اپنے کام میں مصروف رہا دونوں پیروں کی انگلیاں اب وہ الگ کر چکا تھا اب اس نے اس گلہاڑی سے اس کا پاؤ الگ کر دیا پورا ٹوچر روم اس شخص کی چیخوں سے گونج رہا تھا مگر بیسٹ کے اندر کی آگ اب بھی کم نہیں ہوئی تھی اس کی چیخوں سے بیسٹ کو اور بھی زیادہ جنون دلا رہی تھی بیسٹ نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اس کے جسم سے الگ کر دیا پوری زمین پر خون ہی خون تھا بیسٹ نے اپنا غصہ کم کرنے کے لیے وہاں سے جانا بہتر سمجھا ونہ وہ اس شخص کا دل بھی پیرو تلے رونے میں دیر نہ کرتا بیسٹ کا اشارہ ملتے ہی وہ لوگ اس شخص کا ہاتھ نکالنے لگے جبکہ وہ اب وہ اپنی آخری ساتھ سے لے رہا تھا بیسٹ وہاں سے بہا چلا گیا جبکہ اب اسے سکون کی شدت سے طلب محسوس ہو رہی تھی وہ اپنے ہی دل میں ارادہ کرتا ہوا بلڈنگ سے بہا چلا گیا اسی سنسان جگہ پر جو جنگل میں موجود تھی ایک ہندر نمہ گھر تھا جہاں بیس مہینوں میں ایک بار جایا کرتا تھا ہورین اور نوفل تم لوگ یہ ہارٹ لے کر ہاسپٹل جاؤ جتنا جلدی ہو سکے وہاں کسی کو اس دل کی بہت زیادہ ضرورت ہے باسم کی بات سنتے ہی نوفل اور ہورین بھیز بدل کر ہاسپٹل روانہ ہو گئے باسم مجھے نہیں لگتا وہ چپ اس کی گردن کی سائیڈ ہوگی مہر اس مہدر شخص کی گردن کا پورا جائزہ لینے لگی پھر اس کی ریڑ کی ہڈی پر کٹ لگانا پڑے گا وہ لوگ کافی دیر تک اس مردے کے جسم کا ایک قصہ چیک کرتے رہے جبکہ باسم کی بات سچنے کے لیے ریڑ کی ہڈی کے ساتھ ایک چپ جوائن کی گئی تھی جو نہیں مل چکی تھی وہ دونوں بہت خوش تھے فائنلی باسم ہمیں ایک چپ مل گئی ہے مہر نے خوشی سے باسم کو دیکھا جس پر باسم مسکرانے لگا عریشہ جب سے آئی تھی بس یہی سوچوں میں گم تھی کہ آخر اس بار اس کی بدلے کیسی گزرے گی یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا پچھلے تین سالوں سے وہ اپنا بدلے منت آتے ہی ایسا بیہیو کرتی تھی جیسے اسے کسی کا انتظار ہو اس بار وہ بہت پریشان تھی نہ جانے اس انجان شخص کو اس کا بدلے یاد ہوگا بھی یا نہیں وہ اگر اور اگر ہوتا تو بھی کیا وہ اسے وش کرے گا عریشہ کو بچپن سے ہی اس کی بدلے پر کسی انجان انسان کی طرف سے یہ پریسیو ہوتے تھے مگر پچھلے تین سالوں سے اس نے اس بات کو سیریز لینا شروع کر دیا تھا آخر وہ تھا کون جو اسے فکس ٹائم پر گفت بھیج کر وشکیا کرتا تھا مگر وہ اس بات سے انجان تھی کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ لوگ اس وقت ترکی کے ایک مشہور کیفے میں موجود تھے کتنے مزے کی کافی ہیں ماہی نے کب سے ایک گھوٹ پی کر کہا جبکہ باقی سب اس کی بات پر اتفاق کر رہے تھے چلو گائز ایک سیلفی ہو جائے عریش نے موبائل نکال کر سیلفی لینے کا کہا جبکہ سب لوگ اس کی بات پر جگدی سے سیلفی بنانے کے لیے ریڈی ہو گئے تقریباً چار پانچ تصاویریں بنانے کے بعد ماہی کو کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے کسی کی نظرے اس پر مرگوز ہے وہ پورے کیفے میں ہر جگہ نظرے دوڑانے لگی مگر اسے کو سمجھ نہ آیا تب ہی اس کی نظر سامنے ٹیبل پر بیٹھے شخص پر گئی جب ماسک لگائے موبائلیں مصروف تھا ماہی کو یوں لگا جیسے وہ اسے پہلے بھی دیکھ چکی ہے کافی دیر تک ماہی اسے ہی دیکھتی رہی مگر اس شخص نے ایک بار بھی ماہی کی طرف نہیں دیکھا وہ مسلسل اپنے موبائلیں مصروف تھا ارے ماہی کیا ہو گیا جب سے یہاں آئے ہیں کبھی عریشہ گمسم ہو جاتی ہے تو کبھی تم آخر بات کیا ہے زنش نے سوال نظر سے ماہی کو دیکھا جس پر ماہی ایک دم سے اس کی طرف نہ سمجھی سے دیکھنے لگی نہیں وہ دراصل ابھی وہ کچھ کہتی جب دوبارہ اس سے دوبارہ سے اس کی نظر سامنے گھڑے شخص پر پڑی جو اب اسی کو گھر رہا تھا یہ آنکھیں وہ کیسے بھول سکتی تھی یہ وہی شخص تھا جو پلین میں اس کے برابر سیڈ پر بیٹھا تھا کیا وہ کیا ہو گیا ماہی حارون نے اس کی آنکھوں کے سامنے چھٹکی وجہے جس پر وہ پھر سے چوکی اف کیا مسئلہ ہے ماہی نے مو بناتے ہوئے کہا مسئلہ ہمارے ساتھ نہیں بلکہ تمہارے ساتھ ہے یہ وہی شخص ہے نا جو کل پلین میں بھی تھا آکے چکر کیا ہے ہر اس کی آداش بہت تیز تھی وہ کبھی بھی کسی بھی شخص کو دیکھ کر دوسری دفعہ ہی پہچان جاتا تھا ماہی ایک دم سے نظر چھرانے لگی کیا ہو گیا ماہی ریلیکس وہ مزا کر رہا تھا ماہی کی نظر چھکی دیکھ کر جنش نے ہارس کو گھورا تو وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا ماہی نے جب دوبارہ اس شخص کی طرف دیکھا تو وہاں تھا نہیں تھا ہی نہیں اس نے دل ہی دل میں خود سے کہا کہا چھلا گیا ابھی تو یہی تھا خیر چلو اب ہمیں چلنا چاہیے پہلے ہم شاپنگ پر جائیں گے پھر کہیں آوٹنگ پر ہارون نے بات کو یہی ختم کرنے کیلئے موضوع بدلا وہ لوگ سب اٹھ کر وہاں سے جانے لگے تب ہی کوئی تب ہی کوئی ویٹر بے دھیانی میں عریشہ سے ٹکرا گیا جس وجہ سے گرم کافی عریشہ کی کپڑوں پر گر گئی وٹ دہ ہیل عریشہ کی آواز پورے کیفے کو بیدار کر گئی تھی سب لوگ عریشہ کی طرف متوجہ ہوئے مجھے گلتی ہو گئی وہ ویٹر ترکیش تو نہیں لگ رہا تھا وٹ سوری تمہاری وجہ سے میرا اتنا مہنگا ڈریس خراب ہو گیا عریشہ کا گصہ اس کی لہجے سے واضح ہو رہا تھا آئی نو میم بٹ سوری پلیز پلیز فرگیف می وہ پاکستان کا ہی کوئی شخص لگ رہا تھا مگر کسی کو نہیں پتا تھا وہ کون ہے اور کہاں سے آیا تھا اوہ تو میں ماف کر دوں تمہیں شکل دیکھی اپنی شیشے میں میرا اتنا برینڈڈ ڈریس خراب کر دیا اوپر سے کہتے ہیں سوری تمہاری اوقات بھی نہیں ایسا ڈریس کبھی زندگی میں دیکھا بھی نہیں ہوگا تم نے تم جس سے میڈر کلاس لوگوں کو میں اپنے پیروں کی دھول سمجھتی ہوں سمجھے تم ناؤ گو شکل گم کرو اپنی سب نے عریشہ کو چپ کروانے کی کوشش کی مگر وہ کہاں چپ رہنے والی تھی ٹکا ٹکا سا جواب دے کر وہ اس کیفے سے باہر نکل گئی جبکہ سب لوگ اس ویٹر پر رحم نگاہ ڈال کر وہاں سے چلے گئے جبکہ وہ ویٹر کسی کو کال کر کے کچھ بتانے لگا جیسے یہ اس نے جان بوجھ کر کیا ہو انسپیکٹر ریزوان بیسٹ کے آدمیوں کو ڈھونتے ہوئے ایک جس سنسان جنگل کی طرف آیا تھا کیونکہ بیسٹ کا ایک آدمی پہلے اسے یہی ملا تھا اسے ہر حال میں ڈال کا میسیج بیسٹ تک مہچانا تھا جب وہ اس جنگل میں آیا تھا یہاں پھر ہر طرف ایرانی چھائی ہوئی تھی بیسٹ بیسٹ مجھے ملنا ہے آپ سے وہ ہواوں میں چیخنے لگا جبکہ اب بھی ادھر کوئی نہ تھا بیسٹ پلیز میری جان خطرے میں ہے پلیز ایک بار میری بات سن لو ابھی وہ اس سے آگے کچھ کہتا وہاں ایک شخص فل ہٹی میں وہاں آیا وہ یقین بیسٹ ہو ہی نہیں سکتا تھا بیسٹ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ بیسٹ یہ شرف صرف انہیں بخشتا تھا جنہیں اس فانی دنیا سے رخصت کروانے والا ہو کال ہو تم رزوان نے اس سے پوچھا کام وہ بھی بیسٹ کا ہی آدمی تھا رزوان سمجھ چکا تھا کہ وہ کیا پوچھ رہا ہے ڈان بیسٹ سے ملنا چاہتا ہے رزوان کے کہنے کی دیر تھی وہ شخص یہاں سے واپس جانے لگا رکھو تم ایسے کیسے جا سکتے ہو جواب تو دو میری بات کا رزوان نے اس کے پیچھے آنے لگا جس پر اس شخص پرٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگا فل اندھیرے کی وجہ سے اس کا چہرہ واضح نظر نہیں آ رہا تھا اگر اپنی زندگی عزیز ہے تو یہاں سے چلے جاؤ اس شخص نے غصے سے مگردھی میں لہجے میں کہا جس پر رزوان فوراں وہاں سے بھاگتا ہوا سڑک کی طرف آیا اور گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نو دو گیارہ ہو گیا ہائے مہواری جوان میری جان نے تو کمال ہی کر دیا لبیو جانم حاسم جب وہاں سے اپنی گاڑی میں آیا تو نو فل نے اس کا گال کھیچتے ہوئے کہا بٹ دور ہٹ دور رہ زیادہ قریب آنے کی ضرورت نہیں باسم نے اسے خود سے دور کیا جس پر وہ براتا ہوا چپ کر کے بیٹھ گیا باسم نے بیس کو فال کر کے تمام باتوں سے آگاہ کیا وہ مسکراتے ہوئے فون بند کر دیا کیا ہے بے اب تو بڑا خوش ہو رہا ہے بیس سے باتیں کرتے ہوئے اور جب میں بات کرتا ہوں تو مجال ہے تیرے چہرے پر کوئی مسکرات آئی ہو نو فل نے سڑھے سے مو بناتے ہوئے اس سے کہا جس پر وہ دوبارہ مسکر آیا ریلیس برو جس چل بوس کے کہنے کی دیر تھی نو فل خوشی سے کار میں ہی ناچنے لگا یا ہو اب تو پارٹی کریں گے بس اس کی حرکتوں پر ہمیشہ کی طرح پریشان سر پکڑ کر کارڑی چلانے لگا روحیل گل خان کی فیکٹری میں داخل ہو چکا تھا پہلے اس نے پوری فیکٹری کا جائزہ لیا اور پھر ہر جگہ پیٹرول چھڑکنے لگا تقریباً آدھے گھنٹے بعد پوری فیکٹری میں پیٹرول چھڑک چکا تھا خود فیکٹری سے باہر نکلنے لگا اور لیٹر چلا کر اس نے خود سے کچھ قدم دور پھیک دیا اور خود کھڑکی سے باہر کود گیا دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف آگ کے شولے بھڑکنے لگے گل خان کا کافی مال جل کر راک ہو چکا تھا روحیل اپنے مقصد میں تو کامیاب ہو چکا تھا وہ بہت پرسکون انداز میں جلتی بھی فیکٹری کے سامنے سے چلتا جا رہا تھا جبکہ اس فیکٹری میں گل خان کے کچھ آدمی بھی موجود تھے جب جل کر بھسم ہو چکے تھے بیسٹ کام ہو گیا روحیل نے مختصر بات کی ویلڈن آر جے بیسٹ نے کہہ کر فون بند کر دیا جبکہ اب وہ ڈان سے ملنے کا انتظار کر رہا تھا کچھ ہی دیر میں وہ اپنے جنگل والے گھر میں موجود تھا تب ہی اس کے لیپ ٹاپ پر کسی کی ویڈیو کال آنے لگی جس پر بیسٹ کے لبوں پر مسکرات آئی کافی دیر تک وہ یوں ہی پرسکون بیٹھ کر آتی ہوئی کال دیکھنے لگا وہ کال مسلسل آئے جا رہی تھی تقریباً پندرہ منٹ بعد بیسٹ نے کال ریسیو کی کیونکہ دونوں طرف اندھیرہ تھا اس لیے ان کو بیسٹ کی شکل دکھائی نہیں دے رہی تھی جبکہ وہ لوگ خود بھی ماسک پہنے ہوئے تھے بیسٹ امید ہے تم ہماری باتوں کو سیریس لوگے پچھلی بار کی طرح کچھ بھی غلط نہیں کروگے ان میں سے ایک آدمی بولا جو کہ ڈان تھا بیسٹ نے ان کی باتوں کو نظرانداز کرتے ہوئے بیئر پہنی شروع کر دی اندھیرے کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا مگر اتنا وہ لوگ سمجھ چکے تھے وہ بندہ کچھ پی رہا ہے ڈان دوبارہ بولا ہم تم سے بات کر رہے ہیں بیسٹ اس کا لہجہ بیسٹ کو ناکوار گزرا مگر انہوں نے انداز کرنے والے انداز مختصر جواب دے گیا پتہ ہے ڈان کو اس کا یہ الفاظ تماشے کی طرح لگا وہ اس بات پر غرائیا تو جواب دونا ہمیں بیسٹ اس بار ہڈی مو پر چڑھائے ماسک لگا کر لائٹ آن کرنے لگا اور پھر ان سے سخت لہجہ بھی مخاطب ہوا میرے سامنے اوچھی آواز میں بات کرنے سے گریز کرو ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہوں گے بیسٹ نے آنکھوں میں سخت تاثرات لیے انہیں گھورا ڈان ویسے تو دبائی کا سب سے بڑا ڈان تھا مگر بیسٹ کی ایک دھمکی پر اور بیسٹ کی آنکھوں میں خون دیکھ کر ڈان پھیکا پڑ گیا میرا یہ مطلب نہیں تھا بیسٹ ڈان فوری سے اپنی صفائی دینے لگا جبکہ اس کا ساتھی جو پہلے ہی خوفزدہ تھا اب جب ڈان کو خوفزدہ ہوتے دیکھا تھا اور بھی زیادہ ڈر گیا کام کی بات کرو بیسٹ نے آنکھوں میں سر تاثرات لیے کہا جبکہ لہجہ ابھی سخت تھا ہمارے ساتھ کام کرو گے ڈان نے پہلے کوئی سوچا پھر کہنے لگا جس پر بیسٹ نے ایک بروچ کائی میرا مطلب ہم تمہارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں ہم دونوں مل کر گلخان کو شکست دیں گے بیسٹ بزاری والے انداز میں انہیں دیکھنے لگا گلخان کو شکست دینا بیسٹ کا بائے ہاتھ کا کھیل ہے اس کے لئے تمہاری ضرورت نہیں اور ابھی تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ تم بیسٹ کے ساتھ کام کرو بیسٹ کے الفاظ ڈان کو تیلی لگا گئے تو وہ عجیب انداز میں سر ادھر سے ادھر کھمانے لگا اور کچھ بیسٹ کے سوال پر اس نے پھر سے کہا بیسٹ آخری بار پوچھ رہا ہوں کیا ہمارے ساتھ کمنٹمنٹ کرو گے دیکھو یہ کام تمہارے اور میرے دونوں کے لئے آسان ہو جائے گا ڈان کے انداز سے لگ رہا تھا جسے بیسٹ کو چانس دے رہا ہو مگر وہ بھی بیسٹ تھا وہ دوسروں کو چانس دیتا تھا نہ کہ خود کسی کے چانس پر چلتا تھا ہم مجھے مشکل کام پسند ہے ایکزٹ بیسٹ نے سخت لہجے میں کہا اور کال ٹراب کر دی کال بند ہوتے ہی ڈان بہت بھیانک انداز میں چلائیا اس کی چیخ پورے منشن میں کنچ رہی تھی اب کیا کرو گے ہاں اب تو بیسٹ نے پھر سے مو پھیر لیا ہے دوسرے شخص نے اس کے گسے کی پرواقی بھی نہ کہا بند کرو اپنی بکواس بیسٹ نہ سہی تو گلخان ہی سہی مگر معایدہ کر کے رہوں گا اس کے ساتھ مل کر گلخان کو شکست نہ دے سکا تو کیا ہوا گلخان کے ساتھ مل کر بیسٹ کو تباہ برباد کر دوں گا میں سمجھے تم وہ پھر سے چیخنے لگا اور سامنے پڑی شراب کی بوتلوں کو ہاتھ مار کر گراتا ہوا وہاں سے چلے گیا یہ ہم سب کو برباد کر کے ہی چھوڑے گا اسے اب اپنی فکر ہو رہی تھی کیونکہ اگر ڈان گلخان اور بیسٹ کی جنگ چھڑ گئی تو وہ خود بھی اس میں کھیچا چلا جائے گا اور برباد ہو جائے گا بزنس تو جائے گا ہی ہاتھ سے اور اس کی خود کی جان بھی جائے گی واؤ لب یو جانے من ویسے تو تم بہت کڑوے ہو مگر آج بہت ہی سویٹ لگ رہے ہو ایک بائٹ لے لو کیا بیسٹ کی بات سن کر نوفل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بیسٹ کو چوم چوم کر پاگل ہو جائے جبکہ مہر اور باسم اس کی بات پر وہ مشکل حسی دبائے کھڑے تھے جبکہ ہورن نوفل کی چیپ باتوں پر اسے بڑی بزاری سے دیکھ رہی تھی جیسے یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ تم کبھی نہیں صدروں گے ہم ابھی ہی نکل رہے ہیں بیسٹ کے کہنے کی دیئے تھی سب کے موں کھلے کے کھلے رہ گئے ہیں مگر اتنی جلدی پیکنگ مہر آگے کچھ کہتی بیسٹ نے اس مسئلے کبھی ہلک لنک نکال لیا You have only half hour جتنا ہو سکے کرو باقی کے کام وہیں پہنچ کر کرنا جلدی فاسٹ وہ لوگ جلدی جلدی سے اپنی پیکنگ کرنے کیلئے اپنے اپنے کمروں میں پہنچ چکے پہنچ چکے تھے جبکہ بیسٹ اپنے کمرے میں شیشے کے پاس کھڑا چہرے پر سخت ااثرات لیے ہاں اپنے کچھ پکڑا ہوا دیکھنے میں مصروف تھا I can't wait can't Hi اللہ جی مجھے تو یقین نہیں ہو رہا کہ ہمارے ظالم بیسٹ کو ہم پر رحم کیسے آ گیا رافل اپنی علماری سے بس کر دے یار کتنا بولے گا کان میں درد کر دیا تیریز بے سری آواز نے مصروف نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا تب ہی اسے بیسٹ کا میسج ملا guys فاسٹ ہمارے پاس اب صرف دس منٹ ہے وہ لوگ جلدی جلدی پیکنگ کا کمل کر کے اپارٹمنٹ لوگ کرتے ہوئے وہاں سے ائرپورٹ کی طرف نکل گئے آخر کون تھا وہ کیا یہ صرف میرا وہم تھا یا پھر واقعی وہی وہی شخص تھا نیلی آنکھو والا ماہی اب بھی اس انجان شخص کی سوچوں میں گم تھی تب ہی اس کے موبائل پر میسج آیا تو فورن سے عمل کرتی ہوئی اپنے روم سے نکل کر نیچے کینٹین کی جانب جانے لگی اب بھی لیفٹ کا انتظار کر رہی تھی جب لیفٹ کا دروازہ کھلا تو بنا کہینہ سے دوڑا آئے لیفٹ میں آکھڑی ہوئی مگر تب ہی اسے احساس ہو برابر میں کھڑا شخص وہی تھا جسے وہ دو بار دیکھ چکی تھی اس نے جیسے ہی پرٹ کر دیکھا ویسے ہی لیفٹ رک گئی اور لیفٹ کی لائٹ بند ہوئی گئی پوری لیفٹ اندھیرے میں ڈوبے ہوئی تھی اس نے جلدی سے اپنی پاکٹ سے موبائل نکالنا چاہا مگر یہ کیا وہ موبائل تو اپنے ہی روم میں بھول آئی تھی اس نے پیچھے مر کر اس شخص کو دیکھا جو اندھیرے میں بھی پرسکون کھڑا ہوا تھا جیسے اس کو اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو یا پھر وہ کہیں اور نہیں دنیا میں گم ہو ابھی وہ اسی کو دیکھنے میں مصروف تھی جب لیفٹ میں عجیب قسم کے جھٹکے محسوس ہونے لگے خید لیفٹ میں کوئی خرابی ہو گئی تھی جس وجہ سے لیفٹ کام نہیں کر پا رہی تھی ماہی بہت نازک سے دل کی تھی وہ ڈرنے لگی یہاں تک کہ اس کے آنسو بھی نکل رہے تھے وہ بار بار لیفٹ کا بٹن تباہ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی اوف میں کیا کروں یہ سب کیا ہو رہا ہے یہ اللہ مدد فرما وہ بچوں کی طرح آسو سے رو کر دعائے کر رہی تھی تب ہی لفٹ میں عجیب عجیب سی آواز آنا شروع ہو گئی ماہی نے مکمل خود کے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا تب ہی پیچھے کھڑے شخص نے اسے اپنے حسار میں لیا کیونکہ ماہی کو اس وغندر کے علاوہ کچھ بھی زمج نہیں آ رہا تھا جب ہی وہ شخص کی باہوں میں پناہ لینے لگی اور اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں دبوج کر مضبوطی سے پکڑنے لگی تقیبن پندرہ منٹ تک وہ یوں ہی اس ماسک والے شخص کے سینے سے لگی رہی مگر پھر جب لفٹ کی لائٹ چلی تو اسے ہوش آیا اور یہ دم اور ایک دم وہ اس سے دور ہوئی جس پر وہ شخص اسے آنکھیں چھوٹی کرتا ہوا دیکھنے لگا ٹھینکس اگین وہ پھر سے باہر جانے لگی مگر صرف لائٹ آن ہوئی تھی لفٹ اب بھی خراب تھی لفٹ کا دروازہ اب بھی نہیں کھل رہا تھا کیا آپ میری ہیلپ کر سکتے ہیں ماہی نے اس کی طرف انتجائی نظر سے دیکھا مگر اب ہی لفٹ میں عجیب سی مومنٹ ہونے لگی بس اسے سمجھ آ چکا تھا یہ شخص بس اس کی اتنی ہی ہیلپ کر سکتا ہے کہ اس کو اس ڈر سے بچا کر اپنی باہوں میں بنا دے سکتا ہے وہ فیزر ڈرنے لگی پھر دوبارہ سے اسے اس شخص نے باہوں میں بھر لیا اور اس بار وہ شخص اسے سکون دے رہا تھا اس شخص نے ماسک ہٹا آیا مگر لائٹ کھل بند ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ واضح نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ ماہی کی سانس اب رکنے لگی تھی پل بھر میں اس شخص نے ماہی کے ہوتوں پر اپنے ہوت رکھ دیئے تھے وہ شاید اسے سانس لینے میں مدد کرنا چاہتا تھا ماہی اب بھی اس کی شرٹ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی کافی دیر تک وہ شخص ماہی کے ہوتوں پر اپنا لمس چھوڑتا گیا یہاں تک کہ اب لفٹ ٹھیک بھی ہو گئی تھی لائٹ بھی جل گئی تھی مگر وہ اب بھی اس پر جھکا ہوا تھا جسے سکون پا رہا ہو کس سوچ کر اس نے ماہی کے نرمون ہوتوں پر گرفت کمزور کی اور ماسک لگا کر پیچھے ہٹا اور بٹن سے دروازہ کھول کر باہر چلا گیا جبکہ ماہی اب بھی اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی اسے اس کا لمس جانا پہچانا سا لگ رہا تھا ماہی جب ہوش میں آئی تو جلدی سے لٹ سے باہر نکلی اور اپنی نظریہ ہر طرف دوڑانے لگی مگر وہ شخص وہاں کہیں بھی نہیں تھا آخر کون ہے وہ کیوں مجھے اس کا لمس سکون دے رہا تھا کیوں مجھے اس کی قربت بری نہیں لگ رہی تھی ابھی وہ کھڑی یہی سوچ رہی تھی جب زینش اس کے پاس آئی کیا ہوا ماہی تم ٹھیک تو ہو نا جس پر ماہی چوکی ہاں ہاں میں ٹھیک ہو تم لوگوں نے بلایا تھا مجھے ہاں نا بیس منٹ پہلے اور تمہیں اب خیال آیا ہے خیر چلو نیچے ہمیں عریشہ کی بردے کے لیے کچھ انتظامات کرنے تھے زینش اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے گئی ان کا پلین لینڈ کر چکا تھا بیس کے کہنے کے مطابق وہ سب بیس کے دیئے ہوئے ایڈرس پر اس کے فارم ہاؤس مہنچے جہاں بیس ان سے بھی پہلے سے موجود تھا واو کتنا بڑا فارم ہاؤس ہے نا مہر کو تو یہ خواب لگ رہا تھا یہ فارم ہاؤس بیسٹ کے علاوہ روحیل نے صرف روحیل نے دیکھا تھا باہر سے تو باہر سے تو یہ کوئی عام سا گھر لگ رہا تھا مگر گاڑی کے اندر جاتے ہی کوئی بادشاہ کے خوبصورت مہر سے کم نہ تھا مائے گاڈ ہم یہاں سٹیکرنگ کی باسم مہر کی بات پر باسم نے مسکراتے ہوئے اس کا ماتھا چوما کوئی لوگ یہاں کس مقصد سے آئے تھے کہ بیسٹ کے علاوہ ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا بیسٹ اپنے آفیس میں موجود تھا بیسٹ ہم یہاں کب تک رہیں گے باسم کے سوال پر بیسٹ نے کرسی گھما کر اس کی طرف دیکھا جب تک میرا مقصد پورا نہیں ہو جاتا بیسٹ کا لہجہ ایسا ہوتا تھا جیسے وہ ہر وقت گسے میں ہی رہتا ہو مگر ہمارا مقصد ہے کیا بہر کے سوال پر بیسٹ نے پین کو گھوماتے ہوئے کہا بس اتنا جان لو جب تک میری اجازت نہ ملے واپس پاکستان نہیں جا سکتے بیسٹ کا مطلب صاف تھا وہ جس مقصد سے یہاں آیا تھا اس مقصد کا وہ کسی کو بھی بتانا نہیں چاہتا تھا فرس فلور میں تم لوگوں کے رومز ہیں بیسٹ کا اشارہ ملتے ہی وہ لوگ سامان لئے فرس فلور پر چلے گئے جبکہ بیسٹ پتا نہیں کن سوچوں میں گم ہو گیا تھا پھر کچھ دیر بعد اس نے موبائل اٹھا کر کسی کو کال ملائی روحل اپنے کمرے میں آ کر تیز دیس سانسے لے رہا تھا اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کس طرح کا نشہ تھا ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا جب اس کا موبائل بجھنے لگا وہ کے بیسٹ میں آتا ہوں موبائل واپس جیب میں رکھ کر وہ وہاں سے بہا چلا گیا کچھ دیر میں وہ بیسٹ کے فارم ہاؤس پر موجود تھا بیسٹ یہ کیسے ممکن ہے ایسے تو بہت پرابلم ہو سکتی ہے اگر ڈان گل خان کے ساتھ مل گیا تو تم جانتے ہونا کتنے معصوموں کی جان چلی جائے گی روحل کو جس بات قدر تھا بیسٹ نے اسی بات سے اسے آگاہ کر دیا تھا وہ نہیں جانتا ہم کہاں ہیں لیکن اگر اسے پتا چلا کہ ہم یہاں ہیں تو وہ کسی کی بھی فکر کیے بنا ہم پر وار کرے گا اور اس میں نہ صرف کوئی اور بلکہ انسپیکٹر رزوان بھی مارا جائے گا اور پھر اس کی فیملی آگے بیسٹ کچھ کہتا روحل کے چہرے کے تاثرات بدل چکے تھے جس میں بیسٹ کو مزید گصہ آنے لگا وہ اٹھ کر روحل کے پاس آیا کیا مو لٹکائے کھڑے ہو کیا تم کمزور پڑ رہے ہو آرجے بیسٹ نے اس کے کندے پر اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کر کی مضبوط کی جس پر روحل نے نظر چلائی تو بیسٹ کو اور بھی گصہ آنے لگا اور وہ بنا کچھ سوچے روحل کا کالر پکڑ کر اسے خود کے قریب کر گیا پاگل مت بنو صرف ایک شخص کے لئے تم اپنے مقصد سے نہیں موڑ نہیں موڑ سکتے اگر یہی کمزوریہ دکھانی ہے تو تم یہاں سے جا سکتے ہو میں نہیں رکوں گا میں نہیں رکوں گا بیسٹ نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا اور موڑ موڑ کر کہنے لگا جس پر روحل نے اسے حیرت سے دیکھا میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں اپنے مقصد سے ہٹ رہا ہوں مجھے بس ڈر ہے کہ کیسا ڈر یہ مت بھولو کہ تم ہو کون کس کے آدمی ہو تم اگر تمہیں واقعی اس کی اتنی فکر ہے تو ہو بیسٹ کی آواز پورے آفیس میں گونج رہی تھی بیسٹ نے انگلی کے اشارے سے اسے آپریشنز بتائیں اسے آپشنز بتائیں یا تو اسے اپنے پاس بلالو فورا فور ایور تو وہ سیف ہے ہمیشہ سیکنڈ اسے لے کر یہاں سے چلے جاؤ مگر اس سے پہلے تمہیں ریزائن دینا ہوگا اور تم دوبارہ میرے ساتھ کبھی کام نہیں کروگے روحل اپنی جان تو دے سکتا تھا مگر بیسٹ کا ساتھ کبھی بھی چھوڑ نہیں سکتا تھا اس لئے اس نے پہلا آپشن چوز کیا وہ تھوڑا مشکل تو تھا مگر اس سے روحل کا ہر ڈر دور ہو جاتا وہ پرسکون رہتا نہ کہ ہمیشہ ٹینشن میں بیسٹوں سے سمجھا کر وہاں سے بھیج دیا جبکہ اب خود خود سوچ میں سوچ کر مسکرا رہا تھا اب اس کے آگے ایک کہانی میں آپ کو اگلے کشم سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لئے میں ساتھ بنے رہے ہیں اگلے کشمیں پھر ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ